اسلام علیکم ایٹ کلاس آج کے لیکچر میں ہم جو سبق ہے اپنا پرچھا میک کی جو ایکسرسائز رہ گئی تھی وہ کریں گے سوال نمبر تین تک ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے تھے آج ہم سوال نمبر چار سے شروع کریں گے جو کہ ہے کہ روز مرا اور محاورے کی روز درزل جملوں کو درست کر کے لکھیں میرے مورے کو بھوک نہیں ہے غلط جملہ ہے اس کو درست کرنا لکھنا ہے تو وہ ہے مجھے بھوک نہیں ہے اس کے بعد نیکس ہے کہ یہ دونوں کتابوں میں انیس بیس کا فرق ہے تو اس کا کریکٹ ہے کہ دونوں کتابوں میں انیس بیس کا فرق ہے اس کے بعد نیکس ہے کہ امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے تو کریکٹ جملہ ہے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تنویر گئی رات تک کام میں مصروف رہا تو اس کہے گا تنویر رات گئے تک کام میں مصروف رہا نیکس ہے اس کی صورت دیکھ کر ڈر آتا ہے تو اس کا ہے کہ اس کی صورت دیکھ کر ڈر لگتا ہے نیکس ہے براہ مہربانی خط کا جواب دیں تو اس میں آئے گا براہ مہربانی خط کا جواب دیں اس کے بعد نیکس ہے کہ نظ اپنا پرچم ایک ہے کہ مطابق ناسب الفاس کی مدد سے مصریں مکمل کریں اپنا رستہ اپنی منزل اپنی دھوپور چھو ایک ہے پیار کر ڈیش ایک ہمارا پیار پیاس کی شبنم ایک ہے اس میں آئے گا دریا نیکسٹ ہے اپنے ڈیش اپنے مذراب اپنے ساز سبز ڈیش میدانوں میں سبز ہرے میدانوں میں آز کی ڈیش رچائیں ہم آز کی راست رچائیں ہم بھاگ برے ڈیش میں کھلے آنو میں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں راب لگا کر تلفز واضح کریں اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں درزہ لیل فات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اس کی تذکیر و تنیس واضح ہو جائے تو اس میں یہ جملے دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے رستہ یہ رستہ نہائی دشوار ہے اس کے بعد منزل ہر انسان کی آخری منزل اس کی قبر ہے دھوپ اس کا جملہ ہے کہ جون کے مہینے میں دھوم کی شدت بھڑ جاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارا گاؤں صوبہ سرحد کے شہر سوات میں ہے نیکسٹ پیاس میں نے پانی پی کر اپنی پیاس بجائی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہیں رچائیں تو سوری دریاء نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے دریاء دریاء تین مختلف مقامات سے گزرتا اس کے بعد نیکسٹ ورڈ شبنم صوبہ کے وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانت گرتے ہیں اس کے سوری لگتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ درز جل درب المثل کہفتوں کا مفہوم بیان کریں یہ کچھ ہمیں کہفتیں دی گئیں ہیں ان کا ہم نے مفہوم بیان کرنے ہیں جیسے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور اور دکھانے کی اور تو اس میں ہے کہ دنیا دار داہر میں کچھ ہونے اور باطن میں کچھ اور تو اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ رات گئی بات گئی موقعہ نکل جانے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد بد اچھا بدنام برا علام لگام اس کا ہے مفہوم کے یعنی فضول اور آشو زبائش ٹھیک ہے بیمانی یعنی فضول اور آشو زبائش یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر اسے آپ بہت اچھے سے یاد کریں اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں نیکسٹ لیکچر میں انشاءالا ہم نیکسٹ ور کریں گے تینکیو اللہ حافظ